اسلام علیکم جناب کیسے مزاج ہیں آپ سب دوستوں کے دعا ہے کہ آپ سب شاد رہیں آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹریک یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے آمیر پیارے دوستو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ یہ 800 سی سی کی گاڑی ہے یہ 1000 سی سی کی کار ہے یہ 1300 سی سی کی کار ہے یا پھر آپ نے موٹر سائیکلز کے اندر دیکھا ہوگا کہ یہ ہنڈا سیڈی سیونٹی ہے یہ ہنڈا سی جی ون ٹو فائیو ہے یا پھر یہ یامہ ہنڈرڈ ہے تو گاڑیوں یا موٹر سائیکلز کے اندر یہ سی سی کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا پورا کونسپٹ میں اگلے پانچ منٹ کے اندر آپ کے دماغ میں مکمل طور پر بلکل آسانی سے ٹو دی پوائنٹ اتارنے والا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے اس کو آگے آگے کر کے نہیں دیکھنا تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ آسکے تو پیارے دوستو سی سی کے مطلب کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی بھی گاڑی یا موٹر سائیکل کے انجن کے مکینزم کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کوئی بھی جو انجن ہوتا ہے اس کے اندر بیسیکلی دو پارٹ ہوتے ہیں دو حصے ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں سیلنڈر اور دوسرے کو کہتے ہیں پسٹن جو کہ اس سیلنڈر کے اندر اوپر نیچے موو کرتا ہے سیلنڈر کا مطلب ہوتا ہے دوستو کوئی بھی راؤنڈ شیپ میں یا پھر جگ نما کوئی بھی سیلنڈریکل چیز جیسے آپ نے لپی جی گیس کا سیلنڈر دیکھا ہوگا تو اس کو بھی سیلنڈر اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ سیلنڈریکل ہوتی ہے اور اس کے اندر گیس بری جاتی ہے بلکل ایسا ہی دوستو انجن کے اندر بھی ایک پارٹ ہوتا ہے جس کو ہم سیلنڈر کہتے ہیں اور وہ بھی اندر سے خالی ہوتا ہے نارمل جو موٹر سائیکل کے اندر انجن لگایا جاتا ہے اس میں صرف ایک سیلنڈر ہوتا ہے جیسے آپ کا یہ سیڈی سیونٹی یا پھر ہنڈا ون ٹو فائی موٹر سائیکل کا سیلنڈر اسی طرح کچھ موٹر سائیکل کے اندر دو سیلنڈر والے انجن بھی لگایا جاتے ہیں جیسا کہ آپ یہ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ گاڑیوں میں پھر تھری سیلنڈر فور سیلنڈر انجن یا پھر اسی طرح آن ورڈ استعمال کیا جاتا ہے تو جتنے زیادہ سیلنڈر ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ گاڑی کے انجن کی پاور بھی زیادہ ہوتی ہے اب یہ جو سیلنڈر ہوتا ہے دوستو جو خالی حصہ ہوتا ہے گلاس کی طرح کا اس کے اندر ایک اور پارٹ اوپر نیچے موو کر رہا ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں ہم دوستو پسٹن اور اس کی شیپ بلکل ایک چپو کی طرح ہوتی ہے جیسے آپ یہ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ چار ادر جو ہیں وہ پسٹن ساتھ ساتھ رکھے ہوئے ہیں تو یہ جو پسٹن ہوتا ہے دوستو یہ ایک شافٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے اور جیسے جیسے یہ پسٹن اوپر نیچے سلنڈر کے اندر موو کرتا ہے تو وہ شافٹ گھومتی ہے اور اس شافٹ کے گھومنے سے آگے ٹائر گھومتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر اس تصویر کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو چار ادر سلنڈرز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں جو سائیڈوں والے دو سلنڈرز ہیں ان میں پسٹن اوپر کی جانب گئے ہوئے ہیں اور جو سینٹر والے دو سلنڈرز ہیں ان میں جو پسٹن ہے وہ نیچے کی جانب گئے ہوئے ہیں اب اگلا پوائنٹ دوستو یہ ہے کہ اس شافٹ کو ایک بار مکمل گھومانے کے لیے یہ پسٹن جتنی بار اس سلنڈر کے اندر اوپر نیچے موو کرتا ہے اس کو دوستو ہم کہتے ہیں سٹروک اگر اس شافٹ کو گھومانے کے لیے یہ پسٹن اس سلنڈر کے اندر دو بار اوپر نیچے موو کرے تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹو سٹروک انجن اور اگر اس شافٹ کو گمانے کے لیے دوستو یہ والا پسٹن اوپر نیچے چار بار موو کرے چار دفعہ حرکت کرے تو پھر ہم اس انجن کو کہیں گے فور سٹروک انجن جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ موٹر سائیکل ٹو سٹروک ہے یا پھر جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے آج کل فور سٹروک رکشے بھی آ رہے ہیں اس کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے آپ نے دیکھے ہوں گے سی این جی رکشے ہوتے ہیں تو بیسیکلی ان کے اندر جو انجن لگا ہوتا ہے وہ ایک فور سٹروک انجن ہوتا ہے بہرحال آپ ایک کنسپٹ ذہن میں رکھ لیں کہ جتنا بڑا سلینڈر ہوگا اتنا ہی بڑا پسٹن ہوگا اور اسی حساب سے اتنا ہی زیادہ ٹارک بنے گا شافٹ کے اوپر اور جتنا زیادہ ٹارک بنے گا اسی حساب سے انجن کی یا گاڑی کی یا موٹر سائیکل کی پاور بھی زیادہ ہوگی تو بہرحال دوستو یہ جو پسٹن ہے یہ اس خالی جگہ کے اندر جتنا فاصلہ نیچے سے اوپر تک اور اوپر سے نیچے تک تیہ کرتا ہے یہ والی جو خالی جگہ ہے خالی سپیس ہے اس کو ہم کہتے ہیں سلینڈر اب آج ہیں دوستو سی سی کے اوپر سی سی جو ہے یہ بیسیکلی والیوم کا ایک یونٹ ہے جس کو ہم اردو میں ہجم کہتے ہیں اور ہجم یا والیوم دوستو ایک تھری ڈیمینشنل ویلی ہوتی ہے کسی بھی کیوبک بلوک کی یا پھر کسی بھی سلینڈریکل شیپ کی اور اس کا جو فارمولہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لمبائی زرب چڑائی زرب انچائی یعنی کہ لینٹھ انٹو ویٹ انٹو ہائٹ جیسا کہ یہ آپ کے سامنے ایک کیوبک بلوک رکھا ہوا ہے اور میں اگر کہتا ہوں کہ اس کی جو لینٹھ ہے لمبائی وہ تین میلی میٹر ہے چڑائی اس کی دو میلی میٹر ہے اور انچائی اس کی ایک میلی میٹر ہے اگر ہم ان تینوں کو آپس میں ملٹیپلائی کریں تو یہ تین میلی میٹر بن کر آنسر آئے گا چھے میلی میٹر کیوب یا پھر اس کو ہم چھے کیوبک میلی میٹر بھی کہیں گے تو یہ جو کیوبک میلی میٹر یا پھر میلی میٹر کیوب ہے یہ بیسیکلی والیوم ہے اس کا یعنی کہ ہجم ہے اور اسی طرح سے کسی بھی سیلنڈریکل شیپ یا پھر سیلنڈر کا والیوم بھی جو ہے وہ نکالا جاتا ہے اور اس کا بھی جو یونٹ ہے وہ بھی کیوب میں آتا ہے تو اب آپ ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کسی بھی سیلنڈر کا والیوم نکالیں اور اس کی تمام ڈائمنشنز آپ میلی میٹر میں رکھیں تو پھر آپ کا والیوم آئے گا کیوبک میلی میٹر میں یا پھر میلی میٹر کیوب میں اور اس کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں اسی طرح اگر آپ اس کی تمام ڈائمنشن سلینڈرز کی سینٹی میٹر میں رکھیں گے تو پھر اس کا جو آنسر آئے گا والیوم کا وہ آئے گا کیوبک سینٹی میٹر میں یا پھر اس کو آپ سینٹی میٹر کیوب بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ اس کو میٹر میں رکھتے ہیں تو پھر جو آپ کا آنسر آئے گا والیوم کا وہ آئے گا میٹر کیوب یا پھر کیوبک میٹر میں تو بالکل ایسے ہی دوستو جو گاڑیاں اور موٹر سائیکل ہوتے ہیں ان کے اندر جو انجن لگا ہوتا ہے اس انجن کے سلینڈر کا جو والیوم ہے دوستو ہمیشہ یاد رکھیں وہ ہمیشہ سینٹی میٹر کے یونٹ میں نکالا جاتا ہے سینٹی میٹر اس کا جو یونٹ ہے وہ رکھا جاتا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جب آپ ساری ڈیمنشن سینٹی میٹر میں رکھ کے والیوم کو نکالیں گے والیوم کو جو ہے وہ میئر کریں گے تو پھر اس کا جو یونٹ بنے گا وہ بنے گ سینٹی میٹر کیوب یا پھر اس کو آپ کیوبک سینٹی میٹر بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ جو کیوبک سینٹی میٹر ہے دوستو اس کے اندر آپ اگر غور سے دیکھیں تو کیوبک کا سی اور سینٹی میٹر کا سی ان دونوں کو اگر آپ سائٹ پہ کر کے دیکھیں تو اس کا مطلب بنتا ہے سی سی تو یہ بیسیکلی یہ والا سی سی ہوتا ہے دوستو اور سی سی ابڈیویشن ہے کیوبک سینٹی میٹر کا یعنی کہ سی سی سٹینڈز فار کیوبک سینٹی میٹر جو کہ بیسیکلی یونٹ ہے والیوم کا اور کسی اس کے والیوم کا جو کہ کسی بھی پلٹیکولر انجن کے اندر موجود سلینڈر کا والیوم ہوگا تو اب اگر میں کہتا ہوں کہ یہ 800 سی سی کی گاڑی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس گاڑی کے اندر جو انجن لگا ہوا ہے اس انجن کے اندر جو سلینڈریکل پارٹ ہے جس کے اندر پسٹن اوپر نیچے موو کر رہا ہے اس سلینڈر کا جو والیوم ہے جو اس کا حجم ہے وہ 800 کیوبک سینٹی میٹر ہے یعنی کہ 800 سی سی اسی طرح اگر میں کہتا ہوں کہ یہ 1300 سی سی کی گاڑی ہے 1300 سی سی کی کار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کار کے اندر جو انجن لگا ہے اس کے سلینڈر کا جو والیوم ہے وہ 1300 کیوبک سینٹی میٹر ہے یعنی کہ اس کی تمام جو ڈیمنشنز ہیں وہ سینٹی میٹر میں اور وہ کتنی بنتی ہیں 1300 کیوبک سینٹی میٹر یا پھر 1300 سینٹی میٹر کیوب بلکل ایسی دوستو موٹر سائیکل کے اندر بھی جب ہم کہتے ہیں کہ یہ موٹر سائیکل ہے ہونڈا سیڈی سیونٹی تو اس میں جو سیڈی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کیش ڈیپاؤزٹ یہ ایک ہونڈا والوں نے اپنی ایک ترم بنائی بھی ہے لیکن فیلال میں بات کر رہا ہوں سی سی کی یہ جو سیونٹی لکھا جاتا ہے تو یہ سیونٹی کا مطلب ہوتا ہے دوستو ستر سی سی کا موٹر سائیکل یعنی کہ سیڈی سیونٹی جو موٹر سائیکلیں ہوتی ہیں چاہے وہ کسی بھی کمپنی کی ہوں ان کے اندر جو انجن کا سلینڈر ہوتا ہے اس کی جو سیلینڈریکل والیوم ہے اس کا وہ ہوتا ہے سیونٹی سی سی یعنی کہ سیونٹی کیوبک سینٹی میٹر اور یہ ایکزیکٹ سیونٹی نہیں ہوتا بلکہ سیونٹی ٹو کیوبک سینٹی میٹر ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھیں تو انجن کیو پر لکھا بھی ہوتا ہے لیکن اس کو راؤنڈ فگر میں کر کے سیونٹی ہی بولا جاتا ہے بلکل ایسا ہی دوستو جب آپ سی جی ون ٹو فائیو بولتے ہیں ون ٹو فائیو کا مطلب دوستو یہ ہے کہ ہنڈا ون ٹو فائیو موٹر سائیکل کا جو انجن ہے اس کے اندر جو اس انجن کا سینٹی میٹر ہے اس کا جو والیوم ہے وہ ہے ایک سو پچیس ون ٹو فائیو کیوبک سینٹی میٹر یا پھر ایک سو پچیس سی سی اور یہ بھی پورا ایک سو پچیس نہیں ہوتا بلکہ ایک سو چوبیس کیوبک سینٹی میٹر ہوتا ہے اور یہ ون ٹو فائیو کے انجن کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے لیکن اس کو راؤنڈ فگر میں کر کے ایک سو پچیس لکھا جاتا ہے اور جتنی زیادہ دوستو یہ سی سی کی ویلیو بڑھتی جائے گی یعنی کہ اس کے سیلینڈر کا والیوم بڑھتا جائے گا اس کی کیوبک سائنٹی میٹر کی ویلیو بڑھتی جائے گی اتنا سیلینڈر بڑا ہوتا جائے گا کھلا ہوتا جائے گا اور اسی حساب سے اس گاڑی یا موٹر سائیکل کی پاور بھی انکریز ہوگی تو مجھے یقین ہے دوستو کہ آپ کو سی سی کا پورا کونسپٹ جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا پھر بھی اگر آپ کو کوئی جو ہے وہ کنفیجن رہ گئی ہے تو آپ کومٹ باکس میں اسے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا آپ کے سوال کا جواب دینے کی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس طرح کی انٹرسنگ ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس یوٹیوب چینل AJ Electric کو سبسرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا رکھئے گا بہت سا خیال خدا حافظ